لیفٹیننٹ جنرل ریٹارڈ فیض امید کے بعد پاک فوج کے مزید تین ریٹارڈ آفیسر زیر حراست آئی ایس پی آر کے مطابق تینوں ریٹارڈ آفیسر ملٹری ڈیسپلن کی قیلہ ورزی کے مرتقب ہوئے یہ آفیسر سیاسی مفادات کے لیے ملی بھغت سے ادمی سے کام کو ہوا دے رہے تھے گرفتار افسروں میں دو ریٹارڈ بریگیڈیر اور ایک ریٹارڈ کرنل شامل تحویل میں لیے گئے افسران میں بریگیڈیر ریٹارڈ غفار بریگیڈیر ریٹارڈ نائیم اور کرنل ریٹارڈ آسم شامل ہیں گرفتار دونوں ریٹارڈ بریگیڈیرز کا تعلق چکوال سے ہے دونوں افسران ریٹارمنٹ کے بعد سیاسی پیغام رسانی اور سہولتکاری مملوث تھے تینوں آفیسر ایک سیاسی جماعت اور فیض امید کے درمیان رابطہ کاری کرتے رہے جنرل فیض حمید ہمارا ساسا تھے انہیں ضائع کر دیا گیا فیض حمید کو ہٹانے پر میری جنرل باجوہ سے سخت تلخی ہوئی بانی پی ٹائی کی ایڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو بولے فیض حمید کے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے یہ دہشتگردی ختم کرنے کا موقع تھا بانی پی ٹائی نے کہا ناو مئی جنرل فیض نے کرایا تو اس کی تحقیقات ہونے چاہیے فیض حمید سے تحقیقات ان کا اندرونی معاملہ ہے مجھے اس سے کیا ہے احتساب کرنا اچھی بات ہے لیکن پھر یہ سب کا احتساب کریں خمر جاوید باجوہ نے توسیل لینے کے لیے میری حکومت گرائی نواز شریف اور شہباز شریف کی شرط تھی کہ جنرل حمید کو ہٹائے تمام تر جو ملک دشمن انہوں نے اقدامات کیے یہ ملک کو ڈیسٹیبلیج کرنے کی کوشش تھی یہ بڑی پرانی ایک سازش تھی اس ملک کے خلاف جو جیل سے بھی جاری تھی جو ایک انتشاری ٹولے نے اس ملک میں کیا ہے اس کا احتساب بھی ضروری ہے ملک کو انتشار سے محفوظ رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے بھی کوششاں ہیں وفاقی وزر اطلاع تطاولہ ترنٹ کی پریس کانفرنس کہا وزر اعظم جلد قوم سے خطاب میں پانچ سال کا معاشی منصوبہ پیش کریں گے ایک ادارے کو خود احتسابی کا عمل خوشاند ہے یہ عمل ہر ادارے کو اپنانا چاہیے نو مائے کے حملے اور آئی ایم ایف کو خط کا مقصد ملک کو آدم استحکام کا شکار کرنا تھا ملوث افراد قانون کے شکنجے میں آئیں گے انتشاری ٹولے کا احتساب ضروری ہے فیض حمید سے تحقیقات کے بعد مزید تین افتران کو گرفتار کیا گیا لگتا ہے مزید گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں گی لیڈران پھر روڈوں پہ کھڑے ہوکے کہہ رہے تھے کہ ہاں ہماری منزل اب جی ایش کیو ہے یا وہ لوگ جو معصوم لوگوں کی ایمبلنسوں کو آگ لگا رہے تھے وہ اکیلے نہیں تھے ان کے پیچھے سہولتکار تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ آئیستے آئیستے ان سہولتکاروں کے مو سے پڑھدہ اٹھ رہا ہے نامائی کا ماسٹر مائنڈ بانی پی جائے ہی تھا ہاں یہ گرفتاریوں سے ثابت ہوا کے ساتھ جوکے پیچھے سہولتکار بھی تھے وزیر اطلاع سندھ شرجی رینام میمن کی پریس کانفرنس کہا بانی پی ٹی آئی کرسی کے لارچ میں ہر حد سے گزر گئے نامائی کے باقیات میں ملوث افراد کے گرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے جو کچھ ہوا وہ کرنے والے اکیلے نہیں تھے تمام لوگ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہے ہیں ملک کی سالمیت کے لیے ہم فیصلے کیا جا رہے ہیں کہا ایک سہولتکار پی ٹی آئی کو ریلیف تلانے کے لیے عدالتوں میں بھی سہولتکاری کرتا رہا اسٹرائیل اور بھارت پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے رہے اڈیارہ جیل افسران پھر بانی پی ٹی آئی کی مبینہ سوہولتکاری کا الزام بانی پی ٹی آئی کے سہل کی سیکیورٹی پرتائینات اہلکاروں کی کڑی نگرانی کا فیصلہ ذراعہ کے مطابق سیکیورٹی اداروں کے اہلکار بھی سہل کے اطرافتائینات رہیں گے جیل عملے کو ہفتہ وار تبدیل کیا جائے گا سمات کے دوران عملے کو صحافیوں وکلا اور پارٹی رہنماؤں سے دور رہنے کی حدار جیل کے اندر رہاج پذیر اہلکاروں کی بھی مکمل تلاشی لی جائے گی خواہیہ صاحب ان تین باتوں کو بھی مدنظر رکھتے میری کیوں کہ کبھی جنباجوہ سے سیاسی بات چیت کم ہوتی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ جو میرے پیچھے اس انسٹیٹویشن میں لوگ کھڑیں ان کے لفظ ایکزیکلی جو ان کے الفاظ ہوں نے کہا کہ اولڈ سولجرز فیڈ ہوئے بڑا فرنکلی کہا کہ کوئی کسی کسی ان کی ایکسٹینشن نہ میں مانگ رہا ہوں میرا کبھی ان کے ساتھ کوئی سیاسی لیندین یا سیاسی بات چیت نہیں تھا ان کی پسند ناپسند ضرور ہو سکتی ہوگی جس کا وہ اظہار کر دیتے ہوں گے جنرل باجوہ نے دور امریکہ میں واضح طور پر کہا تھا وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے اس پیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا خواجہ عاصف کے بیان پر رد عمل کہا ہر شخص کو اپنی حدود و قیود میں رہ کر بات کرنی چاہیے جنرل باجوہ کی توصیح کے لیے پیوز پارٹی نون لیگ سمیت سب نے ووٹ دیا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توصیح کا معاملہ حکومت کرتی ہے ملک احمد خان نے کہا حساس معاملات پر سیاست سے گریز کیا جائے پاکستان کو سیاست کام کی جانب لے کر جا رہے ہیں فیض حمید کا معاملہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے وزیر دفاع خاش عاصف کہتے ہیں جنرل ریٹارڈ باجوہ نگران دور میں چھ ماہ سے ایک سال کی ایکسٹینشن کا کہہ رہے تھے باجوہ بانی پی ٹی آئی کو لے کر آئے چار سال تک شو چلایا گیا فیض حمید کے معاملے پر حکومت چاہے تو جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے بولے جنرل ریٹارڈ باجوہ نے ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ مارشاللہ لگا دوں گا بانی پی ٹی آئی نے نواز شریف اور قاندان کے خلاف کارمائی کی اس وقت انہیں جوڈیشل کمیشن کا خیال کیوں نہیں آیا آرمی چیف جنرل آسی منیر کا یومِ آزادی کے معاقے پر پاک فوج کے ویٹرنز کے احزاز میں استقبالے ریٹارڈ فوجی افسران اور سپاہیوں کی بڑی قادات شریک ہوئی سبت سالار نے پاک فوج سے ریٹائر ہونے والے افسروں اور سپاہیوں کے خدمات کو اراز تحسین پیش کیا آمی چیف نے مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد و یگانگت کے اہمیت پر سوٹ دیا پاکستان کے دشمنوں کے لیچانب سے عوام اور پاک فوج کے درمیان درار ڈالنے کے لیے آمی چیف نے فیک نیوز اور پرابیگینر کے خطرات سے خبردار کیا کہا قوم کی غیر متزلزل حمایت کے نتیجے میں ایسے تمام مضمون مقاسد اور ارادوں کو ناکام بنایا جائے گا آئیس پیار کا کہنا ہے کہ پاک فوج اور اس کے ویٹنز قوم کی ترقی خوشحالی اور سلامتی کے لیے متحد ہیں بجلی کے بل ناقابل بھرداشت عوام ہم سے ریلیف کی توقع کرتے ہیں ہماری صلاحیت کا امتحانہ ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے نواز شریف کا مسلم اگنون کی اہم مشاورت اجلاس سے خطاب وزیراعظم شہباز شریف کی بھی اجلاس میں شرکت نواز شریف نے کہا ملک دیوالیا ہونے سے بچانے اور معاشی استقام واپس لانے کے لیے سیاسی قربانی حب الوطنی کا ثبوت ہے نون لیگ نے ہمیشہ مشکلات سے راستہ نکالا وزیراعظم شہباز شریف نے اجلاس میں قومی معاشی اٹینڈے کے قدوقال سے آگا کیا کہا ملک کے تمام مسائل کے حل کے لیے ایک جامع معاشی ایجندہ تیار کر لیا ہے دو سو جنٹ تک کے سارفین کو تین ماہ کے لیے ریلیف دیا ہے نواز شریف کی پارٹی راہنماؤں کو فیض حمید کیس اور متعلقہ معاملات پر کسی بھی قسم کے بیانات میں انتہائی احتیاط برتنے کی ہدایت مورل ٹاؤن لاہور میں نون لیگ اجلاس میں فیض حمید کی گرفتاری کے بعد کے حالات پر تبادلہ خیال اجلاس میں حکومت اور اسٹابلشمنٹ کا بھرپور ساتھ دینے کا فیصلہ نواز شریف نے کہا تمام پارٹی راہنماؤں جذباتی بیانات دینے سے گریز کر رہے ہیں پی ٹی آئی پنجاب کے صدر حماد ازر نے اہدہ چھوڑ دیا سوشل میڈیا پر استیفے کا اعلان کر دیا کہا بدقسمتی سے میری بانی پی ٹی آئی تک رسائی نہیں بنجاب کی سطح پر بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے جن میں میری رائے شامل نہ ہی رضا مندی تھی فیصلوں میں میرٹ کے بجائے لابنگ رہی بانی پی ٹی آئی تک یرترفہ معلومات پہنچائی گئیں کہا میں نے پریس کانفرنس نہیں کی میری نقل و حرکت پر بہت سختی ہے میں اڈیالہ نہیں جا سکتا پی ٹی آئی لاہور کے صدق چودوی ازغر گجر اور سیکریٹری جنرل حافظ زیشان وشید کا بھی اہدہ چھوڑنے کا اعلان بشرا بی بی سے نو مائی کے بارہ مقدمات کی تفتیش کا آغاز راولپرنڈی پولیس کی چہر رکھنی تحقیقاتی ٹیم کی اڈیالہ چیل آمد انصداد دہشت گردی عدالت راولپرنڈی نے ایک ہفتے میں تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی سپریم کورٹ میں مارگلا ہیلز نیشنل پارک اور شیئر پرسن وائل لائف بولڈ سے مطالق کیس کی سمات ایک سو نوے میلن پاؤنڈز کیس کا تذکرہ چیف جسٹس نے کہا عوام کے ایک سو نوے میلن پاؤنڈز کسی اور کو دے دیئے گئے اس وقت کی حکومت نے برطانیہ سے ملنے والے پیسے طاقتور شخص کو دیئے کوئی کیوں نہیں پوچھتا جج اس کو گالیاں دینے کے لیے قرائے کے بندے رکھ لیتے ہیں اگر حمد ہے تو سامنے آ کر بولیں ہم جواب دیں گے میڈیا کے جن لوگوں کو خرید کر پروپاگنڈا کیا جاتا ہے اس ملک میں ہر ایک کا اپنا ایجنڈا ہے ملک کب لینڈ مافیا کے حوالے ہے چیف جسٹس کو جان سے مارنے کے دھمکیاں دینی ہو تو آزادی ازارے رائے آ جاتی ہے ہمارے پاس کوئی میڈیا ٹیم نہیں جو دفاع کر سکے متنازے مواد روکنے کے لیے فاروال کی تنصیب مقمل ذرا کے مطابق فاروال کے ذریعے سوشل میڈیا پر متنازے مواد کو روکا جا سکے گا اس سے سوشل میڈیا پر پروپاگنڈا پوائنٹس کی نشاندہ ہی کی جا سکے گی قومی سلامتی کے قیلعہ پروپاگنڈا کرنے والی آئیڈیز کو بلوک کیا جا سکے گا فاروال کی تنصیب کا دوسرا ٹوائل کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا انٹرنیٹ سرویس فراہم کرنے والی کمپنیوں پر فاروال انسٹال کر دی گئی سوشل میڈیا ایپس ڈاؤن ہونے کی وجہ سے فاروال کی تنصیب تھی سوشل میڈیا سرویس آئندہ دو سے تین روز میں معامل پر آنے کا امکان ہے دوسری طرف سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئیڈی نے انٹرنیٹ سوشل میڈیا ایپس ڈاؤن ہونے سے نقصانات کی ریپورٹ طلب کر لی سیکنٹری آئیڈی نے جواب دیا کہ موبال اپریٹرز کی سرویس میں قلل آیا ہے تکنیکی مسئلہ ہے جلد حل ہو جائے گا کمیٹی نے دو ہفتوں میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس کا مسئلہ حل کرنے کی اہداد کر دی ملک بھر میں انٹرنیٹ سرویس متاثر سارفین کو ووٹس ایپ انسٹرگرام، فیس بوک اور یوٹیوب کے استعمال میں دشواری شناکتی کارڈ اور پاسپورٹ آفیس سمیت آن لائن کام سے منسلک دفاتر میں سرگرمی آتاتل کا شکار وزیر مملکت آئی ٹی شزا فاطمہ کے مطابق ووٹس ایپ ڈاؤن ہونے کی شکایات دور کر دی گئی انٹرنیٹ کبھی بھی سلو نہیں ہونا چاہیے ہم فائیو جیر کی نیلامی کی کوشش میں ہیں پی ٹی اے سے دو ہفتوں کا ڈیٹا مانگا ہے ڈیٹا دیکھ کر ہی انٹرنیٹ سپیڈ کا پتہ چلے گا تمام ممالک فائر وال استعمال کر رہے ہیں کچھ ماہ میں ہمارے نا صرف جو پرانے کلائنٹ سے وہ جا چکی ہیں بلکہ نیو کلائنٹ بھی ہمیں نہیں مل رہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں جو ذرہ مبادلہ آتا تھا وہ انٹرنیٹ انٹرنیٹ سپیڈ سے آتا تھا اور انٹرنیٹ سپیڈ جب اس وقت ہماری پروفائل پہ جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ یہی لکھا آتا ہے کہ یہ شخص اس ملک سے ہے جہاں پہ انٹرنیٹ کی بندش کا سامنا ہے اسے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس کے سوست رفتار کے باعث اور وہ ڈالر کا ذرہ مبادلہ پاکستان لانے والی انٹرسٹری بہران سے دو چار لاکھوں فری لانسرز کے بے روزگار ہونے کا خطشہ غیر ملکی کمپنیوں نے بھر وقت کام مکمل نہ ہونے پر مزید آرڈر دینا بند کر دیئے میلین ڈالر انٹرنیٹ کو بچانے کے لیے انٹرنیٹ مکمل بحال کرنے کا مطالبہ انٹرنیٹ کے نگرانی بڑھانے سے ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار 30 سے 40 فیصد کم ہو گئی موجودہ صورتحال میں کاروباری ادارے اپنی آپریشنز بیرون ممالک منتقل کرنے کا سوچ رہے ہیں وائلیس انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز اسوسییشن نے خبردار کیا ہے کہ آن لائن اور انٹرنیٹ پر انحصار کرنے والے کاروباری افراد کے لیے افراد افریقی صورتحال پیدا ہو گئی ہے عام ساریفین فری لانسرز، کال سینٹرز، ای کامرس سے جڑے افراد اور آن لائن ورکنگ کلاس سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے اسوسیشن کے مطابق موجودہ صورتحال ڈیجیٹل آنٹرپنیورشپ کے مرکز کے طور پر پاکستان کی ساکھ کو متاثر کر رہی ہے مونسون کے ایک اور زوردار سپیل کی انٹری پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں بارش راول پرنڈی اور اسلام آباد میں جلتہ لیکھ ہو گیا فیصل آباد، گجرمالہ، جہلم، گجرات، شکرگرد میں بادل خوب برسے سڑکیں پانی میں دوپے اٹھارہ آگست تک تیز بارشوں کی پیشکوئی خیبر پختونخواہ میں موسلتھار بارشیں متوقع مالکڑ میں بارش سے پانی گھروں اور دکانوں میں داخل بٹخیلہ میں سیلاوی پانی سے ٹرافک بلوک وادی کا غان میں وقفے وقفے سے بارش لینڈ شلائڈنگ سے سیاہ پھنسکائے دریائے کنہار اور ندی نالوں کے بہاؤں میں اضافہ بھارت نے دریائے چناب میں پانی شور دیا نشلی درجے کا سلاو وارننگ جانی گھر دی گئی چوبیس گھنٹوں میں انچے درجے کا سلاو متوقع دھائی لاکیوسک کا سلاوی ریلہ گزرنے کا انکان انتظامیاں کی شہریوں کو مہتاد رہنے اور محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات زفروال کے مقام پر نالا ڈیک میں درمیان درجے کا سلاو بارہ ہزار کیوسی کا ریلہ گزر رہا ہے نالا ڈیک میں تغیانی سے پسرور کے قریب سیکڑوں ایک کرد فصلے زریاب دوسری جانب نواب شاہ کے مقام پر دریائے سن میں درمیان درجے کا سلاو پندرہ سے زائد دیہات زریاب آگئے مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقل اور غزل ہویا قبالی نصرت فتح علی خان کے بغیر سنگید ادھو رہا ہے نصرت نے جو گایا عمر ہو گیا دم مست کلندر گایا تو گورے بھی جھوٹے نصرت فتح علی خان نے صوفی معصیقی کو دنیا کے ہر کونے میں پھیلا دیا دنیا بھر کے معصیقاروں نے اپنی فلموں کو ساؤنٹریک میں نصرت فتح علی خان کی آواز استعمال کی نصرت فتح علی خان کے اپنے مداؤں سے بچڑے ستائیس برس بھی موسیقی